بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جو جتنی دور سے چل کر نماز کیلئے آتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا اور جو شخص نماز کا انتظار کرے اور پھر با جماعت امام کے ساتھ ادا کرے تو اسے اس شخص سے زیادہ ثواب ملے گا جس نے نماز پڑی اور سو گیا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی تو گویا اس نے آدھی رات نماز پڑی اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی گویا اس نے فوری رات نماز پڑی جس نے اپنواز پڑی جس نے ہبھی گویا اس قابض و مٹی جس نے صرف کی نماز BET جس نے اپنیم کفید جس نے فو akan کیا ہے جس نے من قرsh 1966 داخل تعالی کرنیا سرا سے پڑی جس نے اپنیم ک fourد جس نے اپنیم کھانا جس نے اپنیم کفید